بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جو جو الیکشن قریب آ رہا ہے مختلف قسم کی باتیں مختلف قسم کی سازشیں مختلف قسم کے بلف جیسے کہتے ہیں نا وہ سامنے آ رہے ہیں اب دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو استقام پاکستان پارٹی کے جو رینماں ہیں جنہوں نے حالی میں دو دن پہلے استقام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی میں شمولیت خیار کی ہے یا ہمائیوں اختر رحمان یا ہمائیوں اختر خان اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور کے ایک ہلکے انہ ستانوے ہیں یا پچانوے ہیں وہاں سے انتخابات لڑیں گے جو کہ تانلیاں والا ایک ہلکہ بنتا ہے ہمائیوں اختر خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں مسلم لیگ کاف میں بھی رہے ہیں مسلم لیگ اپنا پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں مشکل وقت آیا تو عمران خان کو چھوڑ کر ہمائیوں اختر خان جہنگیر خان گروپ میں شامل ہو گئے یا ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے اسی طرح آج ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے وکیل جو ہے بریسٹر علی زفر ایس ایم زفر کے صاحب زادے بریسٹر علی زفر نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان تین مقامات سے الیکشن میں حصہ لینے یہ انہوں نے حلقے نہیں بتایا لیکن انہوں نے کہا کہ لاہور میاں والی اور اسلامباد سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اب میں میاں نماز شریف کی جانب بھی آتا ہوں اب جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق تو عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے ناہل علی زفر نے یہ اس امید کا اظہار کیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں تو شخانہ والے جو کیس میں وہ فیصلہ محفوظ ہے وہ فیصلہ آئے گا یقیناً ان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں آئے گا اور عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائیں گے جس کے مجھے دور دور تک امکانات نظر نہیں آتے اور این ممکن ہے الیکشن سے پہلے جو سائیفر کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے اس میں بھی سزا ہو جائے اس میں بھی نائل ہی ہو جائے تو عمران خان کے لیے یہ جو الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کے راستے فی الحال تو ہمیں مسدود مادوم نظر آتے ہیں یعنی دور دور تک اس کا نشان نہیں ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں کسی بھی صورت حصہ لینے دیا جائے گا one way or the other میاں نواز شریف کے حوالے سے خبر ہے جناب کہ میاں نواز شریف الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے لاور سے تو وہ لڑیں گے لیکن اب زلہ مانسیرہ میں جو مانسیرہ کم تورغر ایک سیٹ ہے این اے ففٹین یعنی این اے پندرہ سے وہ انتخاب جو ہیں وہ لڑیں گے اس بات کا اعلان ان کے داماد یعنی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفتر نے آج مانسیرہ میں کیا جنرلس سے انہوں نے باتیں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے نامینیشن پیپرز حاصل کر لئے گئے ہیں اور اکیس تاریخ کو یعنی کل جو ہے وہ جمع کروا دیے جائیں گے اب مجھے معلوم نہیں میں اس بارے میں میرا علم یا معلومات آپ کہہ لیں کہ کم ہے کہ کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لئے امیدوار کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ سالتاً وقالتاً یعنی کسی کے ذریعے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ عمران خان کی ناہلی تو آبیسلی ہو چکی ہے لیکن میاں نواز شریف کی ناہلی بھی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی ناہلی ختم ہو چکی ہے جبکہ آج ہی انہوں نے لاہور میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ناہلی اب ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ناہلی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو اور اگر کوئی ان کے پیپر سے چیلنج کرے گا تو وہ آفیسر اس پر فیصلہ دے دے گا اور اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل ہوگی وہ اپیلٹ ٹریبیونل ہوتا ہے اس میں اپیل ہوگی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے لیکن میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ زلہ مانسیرہ سے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں گے یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے کیپٹن سفتر کے بھائی سجاد اروان جو ہیں وہ گزشتہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آویس دی میاں نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ دو مرتبہ انیس سو ترانوے میں اور انیس سو ستانوے میں وہ دو مرتبہ زلہ عبتباد کی اس وقت کا جو حلقہ تھا زلہ عبتباد کا این بارہ یہ جو قلیات کا حلقہ ہے جو کہ اب این سولہ ہے میاں نواز شریف اس وقت بھی دو مرتبہ اس حلقے سے کامیاب قرار پائے تھے جہاں سے دو مرتبہ مرتضی جویر عباسی کامیاب ہوئے تھے اور ان کے لیے یہ سیٹ خالی کی تھی یہ مرتضی جویر عباسی کے والد جو ہے حاجی جویر عباسی جو کہ چیئر مینزلہ کونسل بھی رہے چکے ہیں سینیٹر بھی رہے چکے ہیں ایک اد مرتبہ ایم این اے بھی رہے چکے ہیں اسی حلقہ این اے بارہ سے اور میاں نواز شریف کا مقابلہ ہوتا تھا مرہوم سردار حیدر زمان عرف بابا حیدر زمان جس نام سے ہم انہیں جانتے ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن بابا حیدر زمان ہمیشہ نواز شریف کا اس حلقے سے مقابلہ کرتے رہے لیکن دو مرتبہ کم از کم ان کا مقابلہ کیا اور دونوں مرتبہ نواز شریف کامیاب قرار پائے انیس سو تانوے کا الیکشن بھی مجھے یاد ہے میں نے کور کیا تھا بطور جرنلسٹ انیس سو ترانوے کا الیکشن بھی یاد ہے میں نے کور کیا تھا بطور جرنلسٹ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیپٹن سفتر کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کیونکہ کیپٹن سفتر بعض اوقات جذبات میں بھی کوئی بات کر دیتے ہیں لیکن یقینا یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنے سسر صاحب سے یا کم از کم اپنی اہلیہ سے مریم نواز سے مشورہ کیا ہوگا یا ان کو کہا گیا ہوگا کہ ان کے نامی نیشن پیپرز جو ہیں وہ منصیرہ سے حاصل کریں اور میاں نواز شریف وہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیپٹن سفتر کی خواہش پر اگر میاں نواز شریف وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور ان کے بھائی وہاں سے کمیاب ہوں ہیں آبیسلی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تو پھر یہ نواز شریف کیلئے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اور کیپٹن سفتر کو اور ان کے دیگر جو دوست عباب ہیں ان کو بہت محنت کرنا پڑے گی اس سیٹ پر کیونکہ آبیسلی اس علاقے میں بھی پی ٹی آئی کا ووڈ بینک موجود ہے اور یہاں پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا یک طرفہ مقابلہ نہیں ہوگا میاں نواز شریف کو ٹف ٹائم دیا جائے گا مخلف قوتیں جو نون لیگ کے خلاف ہیں وہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اس حلقے میں آزم سواتی جو پی ٹی آئی کے رینماں ہیں روپوش ہیں ان کے بھائی لائک محمد خان کا وہ اثر و رخصوخ کافی حد تک موجود ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرمان کروک کا یہاں پر کافی اثر و رسوخ ہے عوامی نیشنل پارٹی یہاں پر کافی جو ہے وہ ووڈ بینک ہے علاوہ عزین پی ٹی آئی کا جس طرح میں نے کہا ہے ووڈ بینک موجود ہے لیکن اگر عوامی نیشنل پارٹی میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتی مولانا فضل الرمان یعنی جے ایو آئی ایف اپنا امیدوار میاں نواز شریف کے حق میں کھڑا نہیں کرتی تو میاں نواز شریف کے لیے سموت سیلنگ ہو سکتی ہے اور اگر وہ بھی اپنے امیدوار کھڑے کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور کے امیدوار اگر کوئی ہوا تو اور میاں نواز شریف کے درمیان یا مابین جو ہے وہ کانٹے دار مقابلے کی تبقیو ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیپٹن سفتر کا یہ دعویٰ کہ میاں نواز شریف حلقہ اینے پندرہ مانسیرہ سے انتخابات انتخاب لڑیں گے یا انتخابات میں حصہ لیں گے یہ دعویٰ کس حد تک کب جو ہے وہ درست یا سچ ثابت ہوتا ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا پس